ایک طرح تو اتحادیوں کے مسائل ہیں دوسرح عوام کے مسائل ہیں وہ کلاب ایک تقریب میں تھے جہاں پہ پاور لوم کا ایک مالک آپ کے سامنے جس طرح سے وہ بچارہ دعائیاں دے رہا تھا تو یہ عوام کے مسائل، معیشت کے مسائل، مہنگائی کے مسائل، گورنس صاحب ان کو کون سنبھالے گا؟ جی انگریدہ یہ آپ نے بالکل بات درست کہی ہے کل پرائیم منسٹر کی ہدایت پہ میں فیصل آباد گیا تھا کیونکہ انہوں نے کال کے لیے سٹائک کے لیے کال دی ہوئی تھی میں نے تمام تنظیموں کا، تاجر برادری کا، چیمبر کا، تمام بزنس کمنٹی کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے فیضل آکموکہ صاحب میری اور دوسرے دوستوں کی ریکویسٹ پہ اپنی جو ہرطال کی کال ہے اس کو پوسپون کر دیا ہے پر میں اس میں کوئی پیس میں ہوں کہ وہ جو شخص جو بول رہا تھا وہ اپنے دل کی بات کر رہا تھا کوئی اس کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا میں اس کو بہت جانتا ہوں اور اس کی بڑی انویسمنٹ ہے باہر کی دل سے بھی اس کا تعلق رہا ہے تو یہ لوگ پریشان ہیں اور انشاءاللہ اس لیے ہم نے کل پھول آباد میں ایک جو ہمارے الیکٹر ریپریزنٹیو ہیں ان کی اور بزنس کمیٹی کی کمیٹی بنا دی ہے اور انشاءاللہ وہ کمیٹی جو مسائل ہے دیکھیں میں آپ کو ایک اکزمپل دیتا ہوں کہ جب ایکسپلوٹ آئیٹمز پہ سیونٹین پرسنٹ ہم نے ٹیکس لگایا تھا تو ہم نے بزنس کمیٹی سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کا جو ری فنڈ ہے وہ ماتر آف ویکس آپ کو واپس کریں گے اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر نے میرے اپنی موجودگی میں کور کمیٹی میں پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں حماد عذر صاحب ان کو اور کہا کہ فوراں ان کا جو ری فنڈ ہے اس کے لیے بندوبست کیا جائے لیکن چونکہ ایک نیا سسٹم ہے نیا ری فنڈ ہونا ہے کمپیوٹر وائز ہونا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر مشکلات ہیں لیکن وہ بزنس برادری ہماری مشکلات کی بجائے وہ بلکل وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے کیش فلو سے اگر سیونٹین پرسنٹ ہر مہینے کم ہو جائے گا اور ان کا پرافٹ دس پرسنٹ ہوگا تو ان کے لیے ان کے لیے مشکلات ہوں گی تو اسی لیے پرائی منسٹر نے بھی کہا ہے ہماری بھی کوشش ہے ان کا جو ری فنڈ ہے ہم کو ہم بار فنڈ کے واپس کریں تاکہ ان کا کیش فلو بہتر ہو اور ان کی ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے ملک کی رید کی ہڈی ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھانا کے لیے حکومت جو ہے ہر طرح سے مکسمنٹی سے تعاون کرے گی